انڈس ہائیوے روڈ جو کہ قاتل روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے این پچپن انڈس ہائیوے روڈ پر آئے روز حدثات میں قیمتی جانوں کا زیان ہونا معمول بن چکا ہے روڈ کو دو رویا کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جانب سے پورا من احتجاج کیا گیا علاقہ مقینوں کی کثیر تعداد نے عوامی احتجاج میں اپنی بھپور شرکت کو یقینی بنایا اس موقع پر مقررین جن میں امیر جماعت اسلامی زلہ ڈرہ غازی خان رشید احمد اختر کلیم اللہ خان احمدانی ڈاکٹر احسان خان چنگوانی اور سردار ایجاز خان احمدانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈس ہائیوے روڈ این پچپن کو فل فور دو رویا کیا جائے دن بدن حدثات کی شرعہ میں مسلسل اضافے کے باعث متعدد افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں اس موقع پر شرکاں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ روڈ ہے جو پاکستان کے مصروف ترین روڈوں میں سے ایک ہے اور اس کو آج سے تیس سال پہلے ڈبل ہو جانا شایئے تھا لیکن یہ علمیہ ہے کہ حکمران طبقہ چاہے ان کا تعلق جس بھی پارٹی سے رہا ہو انہوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ دنی کی کوشش نہیں کی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فل فور دو رویا تعمیر کی جائے کہ ایسا حکومت وقت کو لوئی مطالبہ کرنے ہیں کہ مہربانی کر رہے ہیں ساکو اے روڈ بنا رہے ہیں اور ڈبل کر رہے ہیں جبکہ ترپل کر رہے ہیں تاکہ سارے علاقے دی جانا بچ بن جائے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ سابقہ ادوار میں منتخب حکومتی نمہ اندگان نے سڑک کو دو رویا کرنے پر عوام سے ووٹ لیے اقتدار میں آنے کے بعد سب بھول گئے اگر سڑک کو دو رویا فوری تو پر نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ اکار وسیع کر دیا جائے گا اس موقع پر کثیر تداد میں موززین علاقہ نے شرکت کی علی رضا عمدانی سچ ٹی وی کوٹ چھٹا